بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ الرحمن الرحیم آل محمد و اجل فرج آل محمد باواز بلان صلوات دعائی وارث کائنات و رٹ رایا قبول فرماوے بھائی جاندر خلوص احتمام بار ہمان بادشاہ اپنی بارگاہ وید قبول فرماوے مومن مومنات و بیمار ان مالک سیت لے بے بھائی سجاد خان کو مالک شفاء کامل آجر آتا فرماوے بادشاہ در ظہور ہووے بی بی دا گھر حسے تواری ساری آنکھیں ریکھیں صلوات پڑو میں ذکر پاک شروع کرم بابا چی صلوات پڑو مہربانی بھائی مہربانی مجامی بردی یہی ہے کہ پھول راضی ہو کتنا ہے کچھ نصیب ہو جسورا محمد نا جو کہو کہ مان جائے گے نعرہ حیدری پندرہ مارک مجلس ہو سی گھالی انشاءاللہ نوکری حاضری ہو سی بشارت زندگی آج کیوہیں مندرے پائیں سکول پڑھ دیا سی با ماں اٹھان دا میل آئی بوریاں چیندے ہیں نوٹ انتا بے رواج آگئے سال علاقے دے بلو چین انتا اٹھ مشہور ہے او آخر تے لدین آئی سکول دے سارے چھوارا ساں بابا جی گائے بے کوئی آٹھ بوریاں تلے اٹھتا پیئے تھے کوئی نووے لیتے بلو چین انتا بیٹھے گئے آخری اٹھنے انتے تے باہران لدین آئی ملک صاحب وہ پھرک ہی نہیں گوڑے شوڑے کھول گئے انتا جان دے منا گوڑے شوڑے بلا انہاں بھراماں ہک باہر در اٹھے انہاں یاراں کیتی ہیں اٹھتا گوڑا کھولنے اٹھ نہیں ہلا اگے باراہیں اٹھتا آئی بابا بلا دا کی دیا نہیں اٹھ نہیں اٹھا نال بیٹھائی سارے سکول دا چھو بڑا سی آئی سیادہ پیر بحار شاہ بب بک گئے نہیں کوکوٹران اس ساں بجی ہیں بھا حیجا اور اچھو سارے سکول دا ملازم ہے بابا ہے سیادہ انہاں آکے بہیں پیڑ مند رہے آج بھاویں تب پیڑ مندری بیٹھیں کئی بھلا ہے صحیح بھاویں او بائی گاہ لے بائی گاہ لی دہے لالے وڈے علی ہاں اوہی ہے کچی سلوات پڑھو سارے ہاں ستھی بھائی ولائی تکلیف کرو سلوات پڑھو اچھا میں تب ہیٹ ٹائم کھڑا منگی لالا اجاز خان میں ہیٹ مسکین زاکر دی مجلس پڑھنی یہ نہ ہوں ہیٹ بھائی پڑھنی یہ لیٹھ تھی گئے ہیں تے منگا ہوا ہے ٹائم ای میں ہوں گے بلکل گھارے مکمل مجلس اچھی سلوات پڑھو سارے اکایت حجریے لا محرم جمعید علیہیں کوفہ دا وسطہ ایک بندے جنہاں عبداللہ ایادہ میں گھار کوئی نہ میں میں کی نہیں بہر کی اویام کہیں کم دے سلسلے ایادہ دا محرم سبو دے ویلے میں کوفہ داخل تھی ایادہ بلدے دروازے تھے میں دربان ڈٹھیں میں گھوڑا گھن گزارے میں شہری داخل تھی ہمیں کو بندہ کوئی نظر نہیں آئے دکانہ بند ہو دا عالم ایادہ میں گھر گھوڑا داخل کی تے پر وہ میری بیوی اٹھی ہے میری استقبال واسطے میں ہوں تو تے پہلا سوال کی تے سالے شہریٹ کوئی بیماری آئیے وہاں کے کیوں وہاں کے بندے کوئی نہیں بندے مر گئے ہیں وہاں کے نہیں بیماری کوئی نہیں آئی عبداللہ دے میں پچھا ہے بندے کیل گئے ہیں وہاں کے عبداللہ میں تا نہ جان دی تو جان دا حسین کی تھا کوئی کربلا ہے عبداللہ دے ہے کتنا پند ہے اتنا سیادہ پند نہیں پنجتالی چھتالی سنتالی میلے عبداللہ اتھا ہی کوئی بادشاہ آیا ہوئے جائیں سارے بادشاہ تے خروج کیتا ہے آدھے ایمے پہن سارے بادشاہ حکم کیتا ہے بجیڑا بندہ ماما بن سکتے تلوار ہتھیں چاہ سکتے گھوڑے تے سباری کر سکتے اونے یوں بادشاہ نا جنگ کرے تے جیڑا نگیا اونہ گھر جلالے سوں اندھے بچے کہے دی وہ کوئی آپ کو قتل کرے سوں عبداللہ پیاس لگی ہے یہ تے زین تے بہہ کے پی پچھا وائن تو وائن ظالم جیاں بادشاہ امتہ سارے تے ظلم کرے عبداللہ اتھے بابا جی میں زین اچ بہہ کے پانی پیتے میں گھوڑا واپس بلے عجاز کان عبداللہ اتھے میرے سات اٹھ سال دی دیئے میڈیا باہ نپیس میں رکھا بیٹا حکم میں کہا دی بابا میں سنے جیڑا پرم بادشاہ آیا ہوئے اندھے نال فوج بہوں تھوڑیے اندھے نال فوج بہت کم میں بہوں تھوڑیے سادھا پورا شہر میں سوڑے بسرے کی لوگ آئے ہنمارا تی ایوی آدھے پہن شام دیا فوجیں ہیں بابا تی اندھے نال فوج تھوڑیے یقینا تساں ڈھیری وے یو تھوڑی تو اکو فتح ہو سی تی بابا جیڑے فاتح اندھے اندھے کم مال غنیمت مل لے بابا جیڑے لے تکو مال غنیمت مل لے نا میں آج تہیں تیرے تے کوئی فرمایش نہیں کی تھی میرے باستے جمنی اکی اک دی ہک انگوٹھی بابا گھلنا بابا جی عبداللہ آدھے میں گھوڑے دیاں واگا چاہیے آدھے جائے لے میں کربلا پہنچاں اوہے لے کلہ رہ گیا پیشیں ڈھال گئی آئی ہر پاس مارو مارو دیا بابا آزائی آدھے میں ڈٹھے ہزارہ دی تدہ دی چو لوگ مالانا لین ہک مریمانا لے کوئی جنگ جو کوئی ایڈا بڑا آئی جائے لے حملہ کریں دے پنچ پنچ چھین میل فوجہ پچھا ہٹ میں دیا والا کئی گئنے میں لمحے دے پاس موں کر کے آدھے موسم میں دی آئی جورت ہو گئے اے آدھے سات حملے میں گلن اوہ زخمی دے ستویں حملے دے ٹائم اوہ تلوار نیامج بند کی تی ہے کوچھ تے متھا رکھ کے کوئی تصویح شروع کی تی ہے آدھے میں اپنے آپ کو آکھ ہے مارنا تے ایک ہوئے جائے کو ہر کوئی پیا مرندہ ہے تے میں اندھے پچھلے پاسو والوے نا میں اندھے دیوار کرے نا زخمی اگے بہوے اوہ جڑا انام ہے اوہ میرے حصے چاویس آدھے میں سوچ کے جتاں گھولا کھڑا آئی نا بادشاہ دا میں پچھلے پاسو اپنا گھولا گھنگیاں تھوڑا فاصلہ رہ گیا آئی بادشاہ دا میں لو کوئی خیال نہیں آدھے میں تلوار بینیام کی تی ہے ان قریب میں حملہ کرا آدھے بس میں حملے دا سوچیں دا پی آمی میروڈٹھا لیسی میں سجا ہاتھ میں لو ودا کے آدھے عبداللہ آم نے رہے کیا انگوٹھی لہا گھن دیکھ انہیں میں چاہا توڑے بچھلے عبداللہ انگوٹھی لہا گھن میں دی طرف ہوں اپنی دیکھ وے توفہ دے میں عبداللہ دے میرے پیران تلو سردار سے اب زمین نکل گئی ہے میں تلوار سٹی ہے میں زین چھوڑی تی ہے بھئی گال میں دیتے میڈی دیتے درمیان دو گھنٹے پہلے تھے ایک ہونے جڑا سارا راز جانوں بھئے آدھے میں اگو والا یہاں میں ڈٹھے تھے پیرہ تو سر تے ہی زخمی آئی اے غریب دے عبرو لٹکے ہوئے ہن رخصار کٹے ہوئے ہن داڑھی تے داڑا خون لگا ہوئے آئی میں آکے ہت بدن میں آکے زخمی میڈی دیتے میڈے درمیان گلہ تھی تو کی میں جان دے جو میں کو دیت فرمایش کی تی ہے حکر مارتے دے عبداللہ خواہ اور نال دیکھ میں تیڑا مرشد حسین میں بسم اللہ آدھے میں پیر جو میں تھے میں پوچھا ہی جو حال ہی غازی کن گئے آدھے عبداللہ اوہ سامنے دریاء چگہ ایک غازی ستا ہو ہک گالبا با جی بھئی ہک دوڑا عبداللہ آدھے میں جٹھے جہنے داڑا سخمی تھی گئے نا زین نس چھوڑی انہیں بعد خیام آلے پاس ایک گھوڑا گن گئے اس تو بعد ایک ناکت سوار تھی ہے ناکت بچ محمل ہائی میتان دے سنٹا ریچا کے امام حسین خطبہ دیتا ہے عبداللہ راوی ہے یہ آدھے جہنے خطبہ دیتا ہے سنا تے میں دیتھے جہنے ناکت حسین سوار انہ بہو سارے لوگان جنہ تلواران سٹکتی ہیں نیزے تیر سٹکے ہک بے اکواد ہیں انتے تیر نمرائے متہیں داچی کو لگے بندے ہک بے اکواد ہیں اوہ داچی ہے جہ دے رسول سوار ہی کریں ادھائی میں نیرے وانے کھڑا ہوں مدینہ دے پاسے مو کر کے ادھائی نانا تیری ناکت حیاء پہ کرنن مسلمان تیری ادھین حیاء نہیں پہ کرنن میں صدقے تھی وہاں تھوڑی دیر دے بعد آدھے حسین وط ذل جلہتے ہائی زین چا چھوڑی اس تی غربت نلیت اس حوکا عبداللہ ادھائی میں لٹا ہک ہرنی آوڑی جہ دے گا رسول رسی پہی ایسا موکے دے گواہیں تے فرمائے آسی میری امت ہی دا گوشت حرام ہے عبداللہ دے ہوں اے لے غریب بڑھرنے ادھینانا امت دہا لیک تیری ہرنی دہایا پہ کرنن حسین دہا لیکن بس میرے حصے دی مجلس ہو گئی میں بھائی جان کو اجازت گھین کے ایک ڈوڑا پڑھا چا تو سابس دے رہا ہو بابا جی اجازت ہے تیرا خنجار چلینے ہاتھ کیوں کمدائے تی میرا کون دی چائی گھبرا نہیں ہے روک رہا کوش گیا ہے میرے کول آبا روک رہا کوش گیا ہے میرے کول آبا بھائی جی کلا جی کلا رونی میں پہل یا دادا سجاد میدو یا خیمیہ و جوابی ماتل لگن روانی کارہ حسل لال شہید میں کل بہر آوانا آوان دی آوان دی ماتل آوان دی آوان دی آوان دی آوان دی آوان دی موسیقی 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 موسیقی